آداب صدائے پنجال میں آپ کا خیر مقدم میں ہوں آپ کا میز بان آسف میر اور آپ سب دیکھ رہے ہیں صدائے پنجال ناظرین آپ کو پتا ہے کہ ہم ایک عوامی مدے کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوتے ہیں ہم لوگوں کا سب سے پیچھے رہنے کی جو وجہ ہے ہمارے بیک ورڈ ہونے کی جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ ہماری بنیادی سہولیات جو ہیں وہ پوری نہیں ہوتی سرکار کی طرف سے بہت سارے وعدے کیا جاتے ہیں بہت ساری سکیمیں جاری کی جاتی ہیں لیکن وہ زمینی سطح پر انہیں عملی جامع نہیں پہنا جاتا ان سکیموں کا گرونڈ لیول پر ایمپلیمنٹ نہ ہونا اس کے سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ کرپشن ہے جب تک ہمارے ملک سے کرپشن ختم نہیں ہوتی ہمیں ایک نئی صبح کے انتظار میں ایسے ہی منتظر رہنا پڑے گا یہ رشوت خوری ختم کرنے کے لیے ہمیں خود جاگنا پڑے گا اور جو ہمارے ملازمین ہیں جو ہمارے نمائندگان ہیں انہیں ہمیں جنجوڑنا پڑے گا آج جس کہانی کے ساتھ میں آپ کے سامنے مخاطب ہوا ہوں یہ کہانی زلہ راجوری کے ایک پنچائت لور جمولہ کی ہے وہاں کے ایک مقامی باشندہ عابد حسین نے صدائے پنجال سے بات کرتے ہوئے کہا کہ یہاں کی ایک باولی ہے جو عرصہ دراز سے مرمت کی منتظر ہے سال دوہزار بارہ کے پلان کے تحت ایک لاکھ روپے آیا تھا اور تیس بیگ سیمٹ کے آئے تھے اسے ایک لاکھ میں سے ایک کھڑا کھودا اور آدھی ادوری دیواریں چڑھائی تھی اس ایک لاکھ میں سے دس یا پندرہ ہزار خرچ ہوا ہوگا باقی پیسے کا کچھ پتہ نہیں کدھر گیا کہاں گیا محکمہ کے جی آر ایس نے اپنا گھر بنانے میں استعمال کیا یا باقی محکمہ پنچائت کے ملازمین نے مل کر کھا لیا کسی نے اس بات کی کھوج نہیں کی اس سال کے پلان کے تحت کاغذات میں دو لاکھ روپے دکھائے جا رہے ہیں جیو ٹیگ کا بورڈ بھی لگ چکا ہے صرف لینٹر ہی ڈالا ہے بدقسمتی کے باقی کام شروع نہیں ہوا اس باولی سے تقریباً پچیس کے قریب کھمبہ کے لوگوں کا مال مویشی پانی پیتا ہے اور پانی پینے کے لئے بھی استعمال کیا جاتا تھا لیکن آج باولی کی ہستہ حالت ہے انسانوں کے پینے کا پانی دور کی بات مویشی بھی پیاسے واپس لوٹ جاتے ہیں مقامی لوگوں نے انتظامیہ سے اپیل کیا ہے کہ اس مسئلہ پر تحقیقات کی جائے اور گاؤں لور جمولہ کی عوام کی یہ پریشانی حل ہو سکے صدا پنجال کے لئے آصف میر جیسے کہ میں آپ کو گوڑا وابلی پنچائے ترلیشن دیکھیں کہ باہر بورڈ بھی لگایا گیا ہے کہ وابلی کمپلیٹ ہو چکی ہے تو بی سے بھی آپ دیکھیں یہ یہاں کی جو عوام پانی بھر کے لے جاری ہے تو اسی پانی کے ساتھ کھانا بنائیں گے اسی پانی کے ساتھ انہوں نے اپنی فیملی میں یوز کرنا اس پانی کو یہاں کے جو مال مویشن ہیں ان کو پلانے کے قابل نہیں ہے یہ پانی جو یہاں کی عوام یہ پانی بھر کے لے کے جاری ہے یہ آپ کو بی سے بھی میں اس کی کنڈیشن بتا رہا ہوں یہ دیکھو اب اور یہ دیکھو آپ جو پانی جب بارش ہوتی ہے تو پورا پانی پیچھے سے اندر آتا ہے وہ یہاں کی عوام کی آواز میں آپ تک پنچانے جارہا ہوں میں گزارش کرتا ہوں ہائیڈمیسیشن رجوری اور جینڈ کے گورنم صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ جل سے جل اس وابلی یا اس پنچائے لورج مولا اور وار نمبر ساتھ کا جل سے جل اس کی کوئی حال نکالیں